اسلام علیکم اور بہترین بات کرنے والے ہیں تعلیم تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی تعلیم کی نظام کے بارے میں اگر تعلیم کے بارے میں دیکھا ہے تو تعلیم کسی بھی معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے اور اس معاشرے کو بہتر بنانے میں وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ایک طرح سے اگر کہا جائے تو تعلیم ہمیں انسان ہی بناتی ہے اور جو استاد ہمارے پاس ہے ہمارے اسلام میں بھی اس کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے اور ہمارے نبی نے بھی کہا تھا حدیث کا معفوم کچھ اس طرح ہے کہ بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے تو ٹیچرز جو ہیں ان کا رتبہ کافی اچھا مطلب کافی بڑا ہے اور تعلیم جو ہے وہ بھی بہت ہی ضروری ہے ایک کچھ لوگ حدیث کہتے ہیں کچھ کول کہتے ہیں کچھ کس طرح کہتے ہیں لیکن ایک ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو آپ چین جائیں اب جہاں بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم حاصل کرو دنیاوی تعلیم کا تو فیادہ ہی نہیں ہے تو ان لوگوں سے ایک میرا چھوڑا سا سوال ہے کہ چین میں کون سی اسلامی تعلیم ہے وہ دی جا رہے تھی اس دور میں جبکہ سارا کا سارا اسلام ہمارا نبی سعودی عرب میں موجود تھا وہاں پہ جو عرب تھا اس میں موجود تھا تو چلے اس باعث کو چھوڑتا ہوں یہ کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے تو پاکستانی تعلیمی نظام کی بات کریں تو یہ کافی ہی لو رینک آتا ہے تقریبا 123 نمبر پہ آتا ہے 130 کنٹریز میں 123 نمبر ہے اس کا اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں اگر میں جرنلی بات کروں تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک رٹہ سسٹم پہ بیسٹ ہے جس بچے کا رٹہ اچھا ہے وہ ہی اچھے نمبر لے جائے گا کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی پچھلے سال ہم نے 1100 میں سے 1100 والے بچے بھی ہمارے پاس تھے لیکن ہم کوئی عالی قسم کا مائنڈ جیسے عرفہ کریم ہو گئی ہے اس طرح کے اور جو مائنڈ ہے وہ کیوں نہیں کریئٹ کر پا رہے تھے تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ بیسٹ ہی صرف رٹہ سسٹم پہ ہے آپ رٹہ لگاؤ ایک سکیم آپ کو مل جاتی ہے اس کے مطابق آپ تیاری کر لو اور آپ کے فل بڑا فل نمبر نہ بھی ہے تو 90% نمبر آپ کے آئی جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزہ چیزہ باتیں ہوگی آپ کچھ پوائنٹس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام یہاں تک پہنچا ہے کیوں اب سب سے پہلی بات تھی سیاسی مداخلہ ہماری تعلیمی نظام میں کیا تعلیمی محکمہ کیا جو بھی محکمہ جتنے بھی محکمہ موجود ہے ہمارے پاکستان میں ان میں تعلیمی چاہے محکمہ ہو یا کوئی ہو ان میں سفارش بہت ہی زیادہ چلتی ہے اور سیاسی برتیاں تو ہمارا ریکارڈ ہے تو سیاسی برتیاں بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے میرٹ پہ لوگ اوپر نہیں آ سکتی جب نائل قسم کی لوگ سفارش کے ذریعے اوپر آئیں گے تو انہوں نے نائل قسم کی پولیسیز ہی بنانی ہے دوسرا ہمارے پاس یہ سپیسیفیکیشن نہیں ہے ملے ہوئے ہیں اور ایک بندے کو بلکل اختیارات نہیں ملے ہوئے مثال کے دور پر جب ہم نے تعلیمی پولیسیاں بنانے ہوتی ہیں تو بڑے بڑے ایسیوں میں بیٹھے ہوئے جو بیروکریٹس وغیرہ ہیں وہ تعلیمی پولیسیز بنا لیتے ہیں جبکہ گراس روٹ لیول کا دون کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جو ایک ٹیچر پرائملی لیول پہ پڑھا رہا ہے اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے بچوں کا جو لیول ہے اس کو زیادہ پتہ ہے یا جو بڑے اوپر لیول پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے اب اس کا دوسرا ہی نتیجہ ہمارے پاس نکلتا ہے کہ ہماری جو تعلیمی پولیسیز ہیں ان میں تسلسل نہیں ہے تقریبہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہیں کبھی ہم نے اردو میڈیم کر دیا کبھی انگلیش میڈیم کر دیا کبھی پھر کون سا میڈیم کر دیا کبھی کون سا یہ والی چیز لگاتا چینج ہوتی رہتی ہے جس میں اپنی مثال ہوں جب ہم انٹر میں تھے تو ہمارے جو پریکٹیکلز ہیں نا وہ پیپر کے اندر انکلیوڈ کر دیئے پریکٹیکلز جو کہ کرنے کی چیز ہوتی ہے لیکن اگلے ہی سال وہ پیپر سے نکال لیے گئے اب اس کے بعد نا ہمارے پاس جو ہمارا تعلیم اداروں میں سوری ٹو سے جو سٹاف ہے نا وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ جدید طریقوں کے مطابق کیا کر سکے وہ پڑھا سکے ایک تو ہمارا جو نصاب ہے نا وہی گھٹی ہے انیس سو ستر والا ہمارے پاس چل رہا ہے جو کہ ہمیں انگریز دیکھے گئے تھے لیکن اس کی پڑھانے والے جو لوگ ہیں نا وہ ابھی اتنے ہی گزرے ہیں سوری ٹو سے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے لیکن یہ والی بات ہے باقی نا اب ہمارے پاس نا دو قسم کے تعلیم نظام چل رہا ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر والا چل رہا ہے اور ایک ہمارے پاس چل رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر والا اب جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے افورڈ کرنے کے قریب قریب ہوتا وہ کسی نے کسی طرح اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں پڑھا دیتا ہے اب یہ بات نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکولز آ رہی ہے کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جو کہ واقعی میں اچھے ہیں لیکن باقی پرائیویٹ سکولز اپنے نام کا پیسہ کھا رہے ہیں سرکاری سکولز میں کافی اچھے ٹیچرز موجود ہیں لیکن وہاں پہ چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہی والے ٹیچر شام کو کیا کرتے ہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ان کے باس کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور بچوں کو اچھی طرح ان کی سمجھ جاری ہوتی ہے لیکن یہ والا ایک اور ٹپک کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے اب کیا ہوگا ہمارے پاس ایک تو جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں ٹوٹلی انگلیش ہوتی ہے اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کو زبان اس کی تعلیم اس کی مادری زبان میں ملنی چاہیے اردو میں ملنی چاہیے جو کہ ہماری قومی زبان ہے چلو مادری سرائی کی پنجابی ان میں نام نہیں دے سکتے تو کم از کم اردو تو کر ہی سکتے ہیں تو یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بچوں کو انگلیش میٹیم سکول میں پڑھا دیں گے اور انگلیش جس بچے کو ہمارے پاس آتی ہے اس خوب ہوتی اعلیٰ قسم کا سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ ایک بچہ بالکلی ٹارٹ سسٹم ہاں ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ٹارٹ سسٹم سے اٹھ کے بڑے لیول پر پہنچے لیکن میکسیمم جو پوسٹیں ہوتی ہیں ان پر وہی بچے بیٹھتے ہیں جو کہ اچھے سکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں تو یہ والی چیز بھی ہمارے پاس یہ ہے اپنا ہماری تعلیمی نظام کی بیسی کمزوری سی دی سی بات ہے ہم نے بس بچوں کو ہمیں ڈرامی شرامے پر لگائے ہوئے کوئی کچھ نہیں ملنا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں اپنا جو تعلیمی نظام ہے وہ کرنا ہوگا ہمیں سکل سکھانی ہوگی بچوں کو جتنی ہم سکل سکھا سکیں گے اتنا ہی ہمارا بھلا ہوگا آنے والے وقتوں میں کیونکہ آنے والی جو دنیا وہ سکل بیس دنیا وہاں پہ رٹا شٹا نہیں چلنا ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے شاید جنید اکرم کی ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ دکھا رہا ہے کہ سندھ میں جو کمپیوٹر کتاب پڑھائی جاری اس میں ونڈو نائنٹی نائنٹی ایٹ پڑھائی جاری ہے یار ادھر دنیا ونڈو چودہ پہ پہنچنے والی ہے کہ کہاں پہ پہنچنے والی ہے اب مجھے اگزیکٹ یار نہیں ہے لیکن ونڈو یارہ میرے خیال میں آج چکی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تھوڑا زین سے نکل گیا یہ والی چیزیں نکل جاتی ہیں تو یہ تو سسٹم ہمارے پاس ایک تو ہمیں فوری طور پر اپنا جو نصاب وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور نصاب چینج کرنے کے ساتھ ہمیں بچوں کو سکل سکھانی چاہیے مستقبل یہی ہے آف لائن کربار جتنے بھی ہیں وہ بھی آن لائن پہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے تو یہ والی چیز کرنے ہوگی ہمیں سکل بیل ایڈوگیشن پہ توجہ دینی ہوگی امید آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئی ہوگی تو یہ آج کی ویڈیو تھی اب ریکلر لی انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی